ناظرین ڈراما سریل جانی سار کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نوشیروان کے پاس پولیس انسپیکٹر آتا ہے اور کہتا ہے آپ کی کال آنے کے بعد ہم نے بہت کوشش کی کہ دعا کا پتا چل سکے لیکن اس کی کوئی حبر نہیں اس کے محلے سے پتا چلا ہے کہ وہ گھر آئی ضرور تھی لیکن اس کے باپ نے اس کو گھر آنے کی اجازت ہی نہیں دی اور پھر وہ نہ جانے وہاں سے کہاں چلی گئے یہ سنکر نوشیروان جعفر کی طرف غصے سے دیکھتا ہے کہ اس نے لا پروائی کی اور دعا پر نظر نہ رکھ سکا یہ ساری باتیں کشمالا بھی سن رہی ہوتی ہے دعا کی بین فیضہ اپنے میکی آتی ہے وہ بھی دعا کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے دعا کی ماں فیضہ سے کہتی ہے پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہے اور کیسی ہے میرے تو راتو کی نیند بھی اڑ گئی ہے مرنے والوں پر مشکل سے صبر آتا ہے میں دعا کے جانے پر کیسے صبر کر لوں دوسری طرف نوشیروان کی بیوی کشمالا نوشیروان سے کہتی ہے آپ نیند میں کسی دعا کا نام لے رہے تھے یہ دعا کون ہے یہ سنکر نوشیروان غصے سے کشمالا کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ سنکر کشمالا کہتی ہے لیکن میں آپ کی بیوی ہوں یہ سنکر نوشیروان جعفر کو زور سے آواز دیتا ہے جس کو سنکر کشمالا ڈر جاتی ہے نوشیروان دعا کو ڈوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے وہ دعا کی سہیلی رضا کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے یہ سن کر دعا کی سہیلی جواب دیتی ہے دعا میری سہیلی تھی لیکن اب میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے نوشیروہ وہاں سے بھی میوس لوٹ کر واپس آ جاتا ہے دوسری طرف دعا کی مشکلات میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے دعا کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس جال میں پھنچ چکی ہے جس نے دعا کو پناہ دی ہوتی ہے وہ دعا کا سودا کر چکی ہوتی ہے وہ دعا سے کہتی ہے کہ تمہارا انٹرویو ہے وہ دعا سے کہتی ہے تمہارا انٹرویو ہے وہ اس کو بہانے سے لے جاتی ہے دعا جیسے ہی کمرے میں جاتی ہے باہر سے دروازہ بند ہو جاتا ہے دعا بہت چیہتی چلاتی ہے کہ دروازہ کھلو لیکن دروازہ نہیں کھلتا وہاں ایک عجیب سا آدمی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے